نمشکر دوستو آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل نیٹیجن ٹیوٹر پر سواگت ہے آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آر بی اسسٹینڈ دو ہزار تیس نوٹیفکیشن کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ساتھ ہی دوستو آپ کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں ایس ایس سی ریلوے یوپی ٹرپل ایس سی بینکنگ کسی بھی اگزام سے جڑی لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ ہمارا چینل نیٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو دوستو جو آپ آر بی اسسٹینڈ نوٹیفکیشن کا ویڈ کر رہے تھے ان سب ہی کے لیے گوڈ نیوز ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 23 ایکسپیکٹڈ یہ مارچ میں ہی دوستو ایکسپیکٹڈ ہے اور ابھی تک نوٹیفکیشن آؤٹ نہیں ہوا ہے but most probably information یہی ہے کہ نوٹیفکیشن within two days آؤٹ ہونے والا ہے ساتھ ہی اس میں دوستو لازٹ ٹیم آپ کی ویکنسی آئی تھی دوستو وہ تھی آپ کی 950 اور اس پار بھی یہی چانسز ہیں کہ آپ کی ویکنسی 1000 کے آس پاس رہنے والی ہیں بات کریں دوستو اس میں age criteria اس میں جو age criteria آپ کا رہتا ہے وہ رہتا ہے 20 to 28 years application fees کی بات کریں دوستو application for OBC general candidates 450 اور SCSTPWD ex-servicemen کی 1 روپیس 50 only ساتھ ہی دوستو اس میں جو eligibility آپ کی رہتی ہے وہ رہتی ہے آپ کی graduation from any board any university selection process کی بات کریں دوستو اس میں آپ کی تین tiers ہوتے ہیں first ہوتا ہے آپ کا prelims پھر آپ کا means ہوتا ہے پھر آپ کا LPT ہوتا ہے اگر آپ نے کسی other state میں apply کیا ہے تو وہاں پر آپ کا language proficiency test کیا جاتا ہے اس میں دوستو آپ کی 1 by 4 کی negative marking کی جاتی ہے اس میں آپ کی دوستو تین سبجیکٹس آتے ہیں prelims میں english numerical ability and reasoning number of questions english کے 30 numerical ability 35 reasoning ability 35 maximum max 100 اور اس کا دوستو جو cut off رہتا ہے وہ کافی high رہتا ہے because اس میں جو پہلے سے ہی work کر رہے ہیں وہ candidate بھی اس کے لئے apply کرتے ہیں تو یہاں پر cut off آپ کا 90% دیکھنے کو ملتا ہے آپ کسی بھی جون سے apply کرو means کے exam pattern کی پاس کریں تو english quant reasoning computer knowledge and general awareness total questions 100 and total marks 200 ساتھ ہی اگر آپ نے کسی other state سے apply کیا ہے تو اس کے لئے آپ کا lpt conduct کروایا جاتا ہے otherwise اگر آپ نے home street سے apply کیا ہے تو یہاں پر آپ کا lpt conduct نہیں کروایا جاتا تو یہ ہے آپ کا selection process اور دوستو chances یہی ہیں کہ آپ کا جو notification within two days out ہونے والا ہے اور پہلے expected تھا کہ اس کا prelims آپ کا پانچ اپریل کو تھا جو کس کی تینڈر ٹیپ ڈیٹ تھی اب جیسے کی ابھی تک notification نہیں آیا تو possible نہیں ہے آپ کا کی exam 5th اپریل کو conduct کروا لیا جائے تو possibility یہی ہے کہ اگر آپ کا notification مارچ کی last تک آجاتا ہے تو آپ کا exam میرے کے starting week میں conduct کروایا جائے گا تو دوستو آپ کے پاس ابھی one month ہے اچھے سے اپنی preparation کر دے رہی ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی پیدا کی information کے لئے آپ ہمارا چینل ریٹیجن ٹیوٹر سبسکرائب کر ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد